موسیقی اسلام علیکم نیومریسی ویڈیو میں خوش آمدید یہ ویڈیو مجیمنٹ یعنی پیمائش کی تدریس کے بارے میں ہے ذرا سوچیں کہ ہم اپنی زندگی میں کس کس طرح کی مجیمنٹ کرتے ہیں یہ سوچیں کہ آپ نے آج کس چیز کی پیمائش کی اور پچھلے ہفتے کس چیز کی پیمائش کی تھی پیمائش ایک وسیع موضوع ہے اس ویڈیو میں ہم لمبائی، وزن، گنجائش اور وقت کی پیمائش دیکھیں گے یہ بہت اہم ہے کہ پیمائش کے بنیادی تصورات کو باقاعدہ وقت لگا کر سمجھایا جائیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ طلبہ کو بنیادی تصورات کی سمجھ ہے یہ بہت ضروری ہے کہ انہیں مختلف حقیقی اشیاء کی خصوصیات معلوم کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں اور وہ جو کام کر رہی ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے درست استلاح بھی سکھائی جائیں چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیچرز پیمائش کے بنیادی تصورات کس طرح پڑھاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ اوبچیکٹس کے استعمال سے ہم بچوں کو پیمائش کا تصور کس طرح سکھا سکتے ہیں پیمائش سکھنے کا پہلا قدم اس بات کو سمجھنا ہے کہ لوگوں اور اشیاء میں کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جن کی ہم پیمائش کر سکتے ہیں نسال کے طور پر کمرہ جماعت بڑا ہے مس اوان لمبی ہے مگر طلبہ کو بہت جلد اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ کسی چیز کو محض چھوٹا کہہ دینا یا بڑا کہہ دینا کافی نہیں ہے انہیں ان کا موازنہ کرنا بھی آنا چاہیے جیسے کہ میرا بستہ تمہارے بستے سے زیادہ بھاری ہے مس اوان لمبی ہے مگر مس سلمہ ان سے بھی زیادہ لمبی ہے اور طلبہ کو ان چیزوں کو ترتیب دینا بھی آنا چاہیے مثال کے طور پر میری پینسل لمبی ہے فرا کی پینسل اس سے بھی لمبی ہے اور صدرہ کی پینسل سب سے زیادہ لمبی ہے جی ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں تمام طالب علموں کو بیمائش عملی طور پر سیکھنے کی ضرورت ہوئی ہیں لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ضرورت کی تمام اشیاء موجود ہو اور سب کو مقام ایسے دیکھیں میں کیا ہوئی ہیں جب کسی چیز کو ہم آسانی سے اٹھا سکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز ہلکی ہے یہاں میرے پاس تین ہلکی چیزیں ہیں ایک یہ کیا ہے بیلون یہ کیا ہے پلاسٹک کی بول اور یہ کیا ہے کرکٹ کی بول اب ہمارے پاس یہاں پر تین چیزیں موجود ہیں جو تین ہلکی ہیں آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ ان میں سب سے ہلکی چیز کونسی ہے آپ گروپ میں اس کو ڈسکس کریں پھر میں آپ سے اس کے بارے میں سوال کرتی ہوں ہاں جی آپ میں سے کون بتائے گا کہ ان میں سب سے ہلکی چیز کونسی ہے جی آپ بتائیے ہاں جی یہ گوبارہ جو ہے وہ سب سے ہلکا ہے لیکن آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ گوبارہ سب سے ہلکا کیوں ہے آپ بتائیے اس کو چھوڑیں گے تو یہ ہوا میں اڑ جائے گا اب میرے پاس یہاں پر دو بولز ہیں ایک پلاسٹک کی بول اور دوسری کرکیٹ کی بول کیا آپ مجھے اس کا معازنہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ان میں سے کونسی ہلکی ہے بچے آپ یہاں پر آئیے اور مجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر بتائیں کہ کونسی ہلکی ہے کیا آپ بتا سکتی ہیں اس میں سے کونسی ہلکی ہے پلاسٹک بول اچھا جی انہوں نے کہا کہ ان دونوں میں پلاسٹک کی بول جو ہے وہ ہلکی ہے اب ہم ان تینوں چیزوں کا معازنہ کریں گے اور اس کے لیے میں آپ کو کلاس میں ان سب کو پاس کروں گی پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ ان میں سب سے ہلکی چیز کونسی ہے یہ لیجئے آپ اور سب کو پاس کرتے جائیے یہ لیجئے ہر ایک کو اٹھا کے دیکھیں کہ ان میں سب سے ہلکی کونسی ہے اور پھر آپ مجھے بتائیں گے پیچھے دے دیں اٹھا کے دیکھیں اور پتہ چل رہے کونسی ہلکی ہے اب آپ نے ان تینوں کا معازنہ کر لیا اب مجھے ان تینوں کے بارے میں کون بتائے گا جی سلاس کرکک کی بول ہلکی ہے پلاسٹک کی بول اس سے ہلکی ہے اور پھر آپ سب سے ہلکی ہے ہاں جی بالکل بیٹھ جائیے ان تینوں میں کرکک کی گین ہلکی ہے پلاسٹک کی بول اس سے ہلکی ہے اور یہ کبارہ سب سے ہلکا ہے لمبائی اور وزن کے مقابلے میں گنجائش کو سمجھانا ذرا سا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے طلبہ کو بہت زیادہ عملی تجربات کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ مقلب اشکال کی چیزوں میں گنجائش کا موازنہ کرنا سیکھ سکیں یہ میں کیسے کروں گی آپ ایسا کروں کہ مقلب اشکال اور مقلب سائز کے بٹن جھنے اور دالیں پانی ریت چاول یا کوئی بھی پلر استعمال کر کے بچوں کو چھوٹے گروپس میں ڈیوائٹ کریں اور انہیں ان برتنوں کی گنجائش معلوم کرنے کا کہیں اور پھر طلبہ سے ہی ان برتنوں کو ترتیب بھی دلوائیں شکریہ اب مجھے بہتر سمجھ آ گیا ہے طلبہ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ تمہاری پینسل میری پینسل سے کتنی لمبی ہے تو انہیں کس قسم کی پیمائش کی اکائی کی ضرورت پڑتی ہے پہلے طلبہ کو پیمائش کی غیر میاری اکائیاں سمجھائیں یہ عام سی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں طلبہ جانتے ہیں اور آسانی سے دستیاب ہوتی ہیں مثال کے طور پر لمبائی کے لیے قدم اور گنجائش کے لیے کپ انہیں ایسے مواقع فراہم کریں کہ وہ اس قسم کی غیر میاری اکائیوں سے پیمائش کریں غیر میاری اکائیوں کے استعمال سے آپ پیمائش کے متعلق زیادہ تر اصول متعارف کروا سکتے ہیں اکائیوں کے ٹوٹل نمبر گن کر آپ مقدار بتا سکتے ہیں یاد رکھئے پیمائش کی سرگرمی کے دوران اکائی تبدیل نہ کیجئے یہ بھی یاد رکھئے کہ پیمائش کے لیے مناسب اکائی منتخب کیجئے مثال کے طور پر کمرے کی لمبائی بالشتوں سے ناپی جا سکتی ہے مگر قدم اس کے لیے مناسب اکائی ہے طلبہ کو عام طور پر دستیاب غیر میاری پیمانے استعمال کرنے کے مواقع فراہم کیجئے پیمائش کے اصول متعارف کروانے کے لیے غیر میاری پیمانے استعمال کیجئے اکائیوں کا ٹوٹل نمبر گن کر مقدار بیان کیجئے پیمائش کے دوران اکائیوں کو آپس میں نہ ملائیے ایک مناسب اکائی کا انتخاب کیجئے آئیے ان ٹیچر کو اپنے طلبہ کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ بالشتوں کی مدد سے ڈیس کی پیمائش کر رہے ہیں چلیں جی آج ہم ڈیس کی پیمائش کریں گے اور اس کے لیے ہم اپنے ہاتھ کا استعمال کریں گے سب لوگ میرے ہاتھ کی طرف دیکھیں اس کو کہتے ہیں ہینڈ سپین جو کہ چھوٹی فنگر کی نوک سے لے کر انگوٹھے کی نوک تک ہوتا ہے سب لوگ مجھے اپنا ہینڈ سپین دکھائیں yes very good بچے آپ ذرا اس کو کھولو اس طرح سے اور اوپر کرو ٹھیک very good اچھا جی اب ہم اس ڈیس کی پیمائش کریں گے اپنے ہینڈ سپین کے ساتھ سب لوگ پہلے مجھے دیکھیں گے اس کے بعد آپ کریں گے ٹھیک ہے one two three اب آپ سٹارٹ کریں گے one two three four اچھا جی ہم لوگوں نے اپنے اپنے ڈیکس میر کر لیے اب آپ بتاؤ آپ کے جو میرمنٹیں وہ کتنی ہیں seven span آپ کے کتنی ہے six span sit down آپ کے کتنی ہے eight اور آپ کی nine very good sit down اب یہ سب کی میرمنٹ الگ الگ کیوں ہے کون بتائے گا ایسا کیوں ہے سب کے ڈیکس مختلف ہیں سب کے ڈیکس تو مختلف نہیں ہے ڈیکس تو سب کے سیم ہیں پھر ایسا کیوں ہے آپ بولو بچے کسی کا ہاتھ چھوٹا اور کسی کا ہاتھ بڑا ہے اب ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کا چیک کرتے ہیں اب اپنا ہاتھ دیکھاؤ سب لوگ کدھر دیکھیں ہم نے اس کلپ میں دیکھا کہ طلبہ کو غیر میاری طریقوں سے پیمائش کرنے کے مواقع دینے کی کیا اہمیت ہے اس کی مدد سے وہ میاری اکائیوں کی اہمیت بھی آسانی سے سمجھ جاتے ہیں پیمائش کی بنیادی اکائیوں کے نام پیمائش کی ہر قسم کی ایک بنیادی اکائی ہوتی ہے مثال کے طور پر لمبائی کی بنیادی اکائی میٹر ہے آپ کے پاس کمرہ جماعت میں کم از کم ایک میٹر روڈ ہونی چاہیے اور اگر نہیں ہے تو بنا لیجئے آپ کے پاس وزن کرنے کے لیے ایک ترازو کچھ چمچے اور گنجائش ناپنے کے لیے کچھ پیمائشی سلنڈر بھی ہونے چاہیے ویڈیو کو تھوڑی دیر کے لیے پاؤس کریں اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ٹیچر کے ساتھ ڈسکس کریں کہ گنجائش اور وزن کی بنیادی اکائیہ کیا ہے جب آپ تیار ہوں تو اس ویڈیو کو دوبارہ چلائیں گنجائش اور وزن کی بنیادی اکائیہ کیا ہے امید ہے کہ آپ اس بات پر متفق ہو گئے ہوں گے کہ گنجائش کی بنیادی اکائی لیٹر اور وزن کی کلو گرام ہے آپ کے طلبہ کو ان اکائیوں کو جاننے کی ضرورت ہے اور انہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان میں سے ہر ایک قسم کی پیمائش میں بڑی اور چھوٹی اکائیاں ہوتی ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ چھوٹی اور بڑی اکائیوں کا اپنی بنیادی اکائی سے کیا تعلق ہے اس کے علاوہ انہیں مخفف کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے لمبائی کی میاری اکائی میٹر ہے اور اس کا مخفف اہم ہے لمبائی کی چھوٹی یا بڑی اکائیاں بنانے کے لیے اس کے ساتھ پریفکس ملائے جاتے ہیں ویسے تو یہ بہت سارے ہیں لیکن فی الحال چند ہمارے لیے زیادہ اہم ہیں کلو ایک پریفکس ہے بس کو میٹر کے ساتھ ملائے جاتا ہے جب آپ میٹر کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں تو یہ کلو میٹر بن جاتا ہے ایک کلو میٹر میٹر سے ہزار گنا لمبا ہوتا ہے اور اس کا مخفف ہے ک ای ام وہ اکائیاں جو میٹر سے چھوٹی ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو ہم پریفکس لگاتے ہیں وہ ہے سینٹی میٹر کے ساتھ مل کر یہ سینٹی میٹر بنتا ہے ایک میٹر میں سو سینٹی میٹر ہوتے ہیں اور اس کا مخفف ہے سی ایم آخر میں پریفیکس ہے ملی جو میٹر کے ساتھ مل کر میلی میٹر بنتا ہے ایک میلی میٹر ایک میٹر سے ہزار گنا چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا مخفف ہے ایم ایم یہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے جتنا ایک سوئی کی چوڑائی میں یہاں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ میں کیسے معلوم کرتا ہوں کہ میرے سٹوڈنٹس کو سٹینڈرڈ یونٹس کا استعمال آ گیا ہے اور میں کیسے ان کی مدد کرتا ہوں اوکے سٹوڈنٹس یہاں بورڈ کے اوپر میں نے کچھ جملے لکھے ہیں یہ جملے نامکمل ہیں کیا آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں پہلا جملہ پڑھئیے گا کیا آپ میں سے بھی بتا سکتا ہے سنٹی میٹر کس لیے استعمال ہوتا ہے جی بٹے آپ بتائیے انہوں نے کیا بولا ہم سنٹی میٹر لمبائی کو ناپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اب آپ سے میں ایک قوشن پوچھتا ہوں یہ کیا ہے اگر میں نے معلوم کرنا ہو کہ یہ کتنا چوڑا ہے تو اس کے لیے میں ان میں سے کونسا میئر یوز کروں گا سنٹی میٹر اور اگر مجھے یہ جاننا ہو کہ اس ڈیسک کی لمبائی کتنی ہے تو میں کیا یوز کروں گا میٹر اور اگر مجھے یہ جاننا ہو کہ میرے گھر سے سکول کا ڈسٹنس کتنا ہے تو میں کیا یوز کروں گا میٹر ہمارے پاس کچھ ورڈ ہیں جیسا کہ دوا بس کا سفر تو بیٹے آپ میں سے کون بتائے گا کہ فرسٹ سنٹینس میں کون سا ورڈ آئے گا رومال آپ بتائیں بیٹے رومال اس میں کیا آئے گا رومال تو اب یہ سنٹینس کیسے مکمل ہوگا ہم تمہار کی لمبائی کے لیے سکٹی بھی دسمار کرتے ہیں شاہباش شاہباش اب دوسرا جملہ ہے ہم ہم تمہار کی لمبائی کے لیے دسمار کرتے ہیں شاہباش تو اس سنٹینس میں ان میں سے کون سا ورڈ آئے گا آپ بتائیں بیٹے پرکیٹ پیچ پرکیٹ پیچ شاہباش ابارتی سوالات حل کرنا طلبہ کو پیمائش پر مبنی ابارتی سوالات حل کرنے میں کچھ دشواری ہو سکتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹیچر اس مسئلے کو کیسے سلجھاتے ہیں پچھلی بار جب میں نے ورڈ پرابلمز کو حل کرنے کی کوشش کی تو میرے سٹوڈنٹس الجن کا شکار ہو گئے انہیں سبج نہیں آ رہی تھی کہ ان آداد کو جمع کیا جائے تفریق کیا جائے یا ان کے ساتھ کیا کیا جائے پھر میں نے اپنے اے اے او کے ساتھ ڈسکشن کی کچھ لیسنس پلانز دیکھے اور پھر میں اپنے سٹوڈنٹس کی مدد کے لیے میں نے یہ سٹیٹیجی اپنائی بچوں میں آج آپ سے ایک بہت اچھا کوششن کروں گی آپ سب نے اسے گھوڑ سے سننا ہے پھر میں نے آپ سب سے اس میں سے کوششن کرنی ہوں ایک بچہ ہے اس کا نام ہے علی اس نے تین لیٹر پانی پیا ہے کتنے لیٹر پانی پیا ہے تین اور ایک بچی ہے اس کا نام ہے سنہ اس نے پانچ لیٹر پانی پیا ہے کتنا پانی پیا ہے پانچ لیٹر آپ کو بتانا ہے کہ دونوں نے ٹوٹل ملا کے کتنا پانی پیا ایک کو آپ نے یہ کوششن بتانا ہے اور سیکنڈ آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ آپ نے اسے ایڈیشن کیا ہے سبٹریکشن کیا ہے یہ کیا کیا ہے چلیں آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے پہلے آپ لوگ ڈسکس کر لیں آپس میں آپ سب کو پتا چل گیا کون بچہ بتائے گا آپ بتائیں باقی بچے اپنا نیچے ہاتھ کریں شاہباش کیا کیا ٹوٹل کتنا لیٹر پانی پیا ایڈ لیٹر اس کا آنسر صحیح ہے جوڑ sit down آپ دوسرا بچہ کون بتائے گا کہ کیسے پتا چلا آپ لوگوں کو کیا 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 اسے تفریہ کیا جمع کیا کیا آپ بتاؤ بیٹھ جو بتا پلاس کیا کیسے پتا چلا آپ کو ٹھیک ہے sit down کیونکہ اس کوششن میں کیا آیا ہے کل آیا ہے پل سے آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو اڈیشن کرنا ہے اسی طرح تفریق کے سوالات بھی حل کرنے کے لیے میں اس سے متعلقہ وقیبری کا استعمال کرتی ہوں گھڑی سے وقت پڑھنا اور لکھنا وقت بتانا ایک بہت ضروری صلاحیت ہے اور اس کے کئی واضح فوائد بھی ہیں وقت کی اکائی اس بات کی پیمائش کرتی ہے کہ واقعات کی توالت کتنی ہے اور ان کا درمیانی وقفہ کتنا ہے جماعت اول تاسوم کے طلبہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھڑی دیکھ کر پانچ پانچ منٹ کے وقفوں سے گھنٹے اور منٹ پڑھ اور لکھ سکے طلبہ کے لیے یہ خاصا مشکل ہے آئیے ان تیچر کی گفتگو سنتے ہیں کہ وہ اپنے طلبہ کو وقت بتانا کیسے پڑھاتے ہیں وقت بتانے کے امتحان میں میرے طلبہ کی کارکردگی کچھ اچھی نہ تھی پھر میں نے سوچا کہ میں کیا کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس تو کلاس میں گھری بھی موجود نہیں ہے پھر میرے اے ایو نے مجھے ایک ویڈیو کلپ دکھایا جس میں بتایا گیا تھا کہ وقت کو کیسے پڑھایا جا سکتا ہے اور اس کو طلبہ کو کیسے سکھایا جا سکتا ہے اس ویڈیو سے مجھے بہت مدد حاصل ہوئی آپ بھی سبق کو ایسے پڑھا سکتے ہیں اس عدد کو دیکھئے جس کی طرف گھنٹے والا ہاتھ اشارہ کر رہا ہے یہ دن کا گھنٹہ بتاتا ہے اپنے سٹوڈنٹس کو بتائیے کہ اگر گھنٹے والا ہاتھ بڑے عداد کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو بلکل وہی کلوگ ہے مثال کے طور پر چھوٹا اور موٹا گھنٹے والا ہاتھ سیدھا نو کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو یہ ٹھیک نائنو کلوگ ہے انہیں بار بار یہ بات بتائیے کہ گھنٹے والا ہاتھ اکثر دو عداد کے بیچ میں اشارہ کر رہا ہوتا ہے جب ایسا ہوتا تو پھر ہمیشہ چھوٹا عدد ہی گھنٹہ ہوتا ہے پانچ بچ کر کچھ منٹ ہو سکتا ہے کیونکہ چھوٹا عدد پانچ ہے پھر ان سے کہیے کہ اس عدد کو دیکھئے جس کی طرف منٹ والا ہاتھ اشارہ کر رہا ہے بڑے عداد کے بیچ میں چھوٹے نشانات کا خیال رکھیں یہ منٹ دکھاتے ہیں طلبہ کو سمجھائیے کہ کتنے منٹ ہوتے ہیں ہر چھوٹے نشان کی گنتی کیجئے اوپر جہاں بارہ لکھا ہوا ہے وہاں سے ہر نشان ایک منٹ ہے تو اگر ہم دوبارہ گھری دیکھیں اور بارہ سے وہاں تک دیکھیں جہاں منٹ والا ہاتھ ہے تو ہماری گنتی بیس تک ہو جائے گی تو پھر اس طرح پانچ بچ کر بیس منٹ ہوئے ہیں اس کا دوسرا طریقہ ہے کہ پانچ کے ملٹیپلز استعمال کیے جائیں جیسا کہ جب منٹ والا ہاتھ کسی بڑے عدد کی طرف اشارہ کر رہا ہو تو بتانے کے لیے کتنے منٹ ہوئے ہیں پانچ کے ملٹیپلز استعمال کیجئے مثال کے طور پر اگر منٹ والا ہاتھ چار کی طرف اشارہ کر رہا ہو تو آپ چار کو پانچ سے ضرب دیجئے اس طرح وہ بیس بن جائے گا یعنی مجودہ گھنٹے کے بیس منٹ گزر چکے ہیں اگر آپ کے طلبہ اس پر مکمل عبور حاصل کر لیں تو آپ جماعت اول تا سوم ٹیچر گائیڈ میں دیئے گئے تمام سٹیپس پر عمل کر سکتے ہیں اگر آپ کو کہیں دشواری پیش آ رہی ہو تو آپ آن لائن جا کر اس پر مدد حاصل کر سکتے ہیں آپ کو اس کے بارے میں بہت سی معلوماتی ویڈیوز مل جائیں گی اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ پیمائش کس طرح پڑھائی جاتی ہے جو کچھ آپ نے سیکھا ہے سکول جا کر اس پر عمل درامت بہت ضروری ہے آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس ویڈیو میں دو ٹیچرز نے گروپ میں بات چیت کے نہایت بالچسپ طریقے استعمال کیے جن کا مقصد یہ تھا کہ طلبہ یہ سوچیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں آپ کو کچھ یاد ہے کہ اساتذہ نے کیا پوچھا تھا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دو ایسی آسان چیزیں تلاش کریں جو آپ کی تدریس کو اور مؤثر اور انٹریکٹف بنا سکیں انہیں نوٹ کر لیں اور آزمائیں اس کے بعد اپنے تجربے کا تجزیہ کریں کیا اچھا ہوا اور کیوں کیا کوئی چیز یا سرگرمی ناکام بھی ہوئی آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہوا موسیقی ہمیں امید ہے کہ آپ اس ویڈیو سے سیکھی گئی تدریسی سرگرمیوں کو استعمال کریں گے اور اپنے طلبہ کی نیومریسی سکلز کو بہتر بنانے کے لیے باقاعدہ کوششیں جاری رکھیں گے شکریہ